تب ایوب نے جواب دیا ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں تم سب کے سب نکم میں تسلی دینے والے ہو کیا لغو باتیں کبھی ختم ہوں گی تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھر سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گساری تم کو تسلی دیتی اگرچہ میں بھولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی اور گوچھ چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا ہے تو نے میرے سارے جتے کو تباہ کر دیا ہے تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے یہی مجھ پر گواہ ہے میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے مو پر گواہی دیتی ہے اس نے اپنے غزب سے مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے اس نے مجھ پر دانت پیسے میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے انہوں نے مجھ پر مو پسارا ہے انہوں نے تنزن مجھے گال پر مارا ہے وہ میرے خلاف اکھٹے ہوتے ہیں خدا مجھے بے دینوں کے حوالہ کرتا ہے اور شریعوں کے ہاتھ میں مجھے سپورت کرتا ہے میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا اس نے میری گردن پکڑی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھر لیتے ہیں وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا اور میرے پت کو زمین پر بہا دیتا ہے وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستا کرتا ہے وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوا کرتا ہے میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے میرا مو روتے روتے سوچ گیا اور میری پلکوں پر موت کا سایا ہے اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے اے زمین میرے خون کو نہ ڈھاکنا اور میری فریاد کو آرام کی چکانہ ملے اب بھی دیکھ میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا زامن آلم پالا پر ہے میرے دوست میری حکارت کرتے ہیں پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستہ سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں آمین